نمسکار سوالکات ہے آپ سب ہی کا نیشنل وائس میں میں ہوں آپ کے ساتھ ودیہ ساکر بولٹیر میں سب سے پہلے بات اس وقت کی بڑی خبر سنگیت سوم پر اسودین اوویسی کا پلٹ بار آیا ہے ٹوئٹ کر بی جے پی پر نشانہ سادہ ہے گداروں نے ہی لال کلا بھی بنایا تھا تو کیا پی ایم لال کلے سے تیرنگا فیرانہ بند کر دیں گے بی جے پی لیتا سنگیت سوم کے بیان پر اسودین اوویسی کا پلٹ بار آیا ہے اویسی نے کہا کہ گداروں نے ہی لال کلا بھی بنوائے تھا تو کیا پی ایم مودی لال کلے سے تیرنگا فیرانہ بند کر دیں گے درستہ سنگیت سوم نے ایک بھاشن کے دوران تاج ملک کو لے کر ایک بڑا بیان دیا تھا اور انہیں کہا کہ گداروں کے برائے تاج ملک کو اتحاس میں جگر نہیں ملنی چاہیے اور اس بات کو لے کر اسودین اویسی نے نشانہ سادہ ہے ٹوئٹر کے ذریعے اس بیان کو خالص کرتے انہیں کہا کہ کہ گداروں نے ہی تاج ملک کے ساتھ لال کلے کا بھی نرمان کیا تھا ہیدر آباد ہوس بھی بنایا تھا تو کیا مہمانوں کی میزبانی اب ہیدر آب ہیدر آباد ہوس میں نہیں ہوگی کیا لال کلے کے پراشیر سے اب جھنڈے نہیں فیر آئے جائیں گے یعنی مودی نہیں فیران منتری نے مودی نہیں فیر آئیں گے جھنڈے سنگیت سوم نے ایک کارکرم میں یہ کہا تھا کہ تاج ملک کو اتحاس میں جگہ نہیں ملنے چاہیے کیونکہ گداروں نے تاج ملک کو بنایا تھا اور اس بات کو لے کر اسودین اویسی نے ٹوئٹر کے ذریعے نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ گداروں نے ہی لال کلے کا نرمان کروایا تھا گداروں نے ہی ہیدر آباد ہوس بھی بنوایا تھا اور جوہی سنگھ سپا پربکتہ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئی ہیں جوہی سنگھ جی سواغت ہے نیشنل وائس میں ہم آپ کی پرتکریہ لینا چاہیں گے سنگیت سنگھ کو اتحاس کی کتاب بھیج دینی چاہیے ان کو شاید گیات نہیں ہے جب کم پڑھا آدمی پڑھنے لکھنے میں دھیان نہیں دیتا ہے تو تاج ملک جس نے بنوایا تھا جس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تاج ملک دبا ہے اس تر پردیش پر اسی لال کلہ بھی بنوایا اور جامعہ ملک بھی بنوایا تو لال کے لئے پردار منتری کیوں جھنٹا پھر آتے ہیں اور کیا سنگیت سونگی چاہتے ہیں کہ ان سب عمارتوں کو دوڑ دیا جائے لانکاج مہن لوگ اس لئے دیکھنے نہیں آتے ہیں کہ ان کو شاہ جہاں نے اس کو بنوایا تھا وہ اس لئے دیکھنے آتے ہیں کہ دول امارت ہے پورے بھارت وہ اس کے لئے گر اس کی بات ہے کہ ہماری عمارت سیون وانڈرز او دی گوئرڈ میں ہے تو بیسکلی پرابلم یہ ہے تو جب جنتا کی کچھ مشکلوں کو دیشیں گے روزگاڑ لائیں گے مہیلاوں کا بیادکار ہو رہا ہے مکشمنتری سے ملنے کے بعد بچی جو ہے سوسائیڈ کر رہی ہے کسات پریشان ہے لون معافی کو مزاق آپ نے بنا دیا ہے بجلی آنہی نہیں ہے جوہی جی تو اس بیان کو کیا مانے جوہی جی سنگیت سوم کیوں دے رہے اس طرح کے بیان اس لئے کہ سنگیت سوم کام نہیں کر رہے ہیں اگر وہ الیکشن میں جائیں گے تو جنتا کو اپنی کون سے یوجنائیں بتائیں گے اس لئے کہ وہ دیوالی میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ویشوہیتو پریشت یا بھاچپا کے کار کرتا ان گاؤں میں جا کے سیا جلائیں گے جہاں پیجلی نہیں ہے ایسے کون سے گاؤں جاں اور انہیں پیجلی کر دی تو پرابلم یہ ہے کہ جب وہ اپنی کچھ یوجنائیں بنائیں گے کام کریں گے تو جنتا کے بھی جائیں گے اس طرح کی بات کر کے وہ اپنی ناکامی اور نالائیٹی سے اپنی دھانا چاہتے ہیں اور مکہ منتری تو شانتی رکھتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ وہاں سنگیت سوم کا بیان نہیں ہے یہ ہمارے مکہ منتری کا بھی بیان ہے تاج محل کے بارے میں جب مجھے کوئی پرشن کرو تو وہ چاہتے ہیں سنگیت سوم اپنے آپ کو ہندو بادی نیتا مانتے ہیں تو کیا یہ ایک پبلیسٹی سٹنٹ ہے اپنے بیان بازی کو لے کر کہ ہم لوگوں کے بیچ کس طرح سے چرچا میں رہیں اس بیان کو ایسے ہی مانے سنگیت سوم اکیرے ہندو ہندو بھی ہندو اور ہم ان کو نیتا نہیں مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہندو بادی نیتا کہیں جی جو ہی جی بہت بہت شکریہ مانی شکلہ جی جڑ گئے ہیں بی جے پی کے پرابکتہ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ فال لائن پر مانی شکلہ جی بہت بہت سواگت ہے نیشنل وائس میں سوال یہ ہے کہ پہلے بھی پریٹرن کے جو لسٹ بنی تھی اس لسٹ میں تاج محل کا نام نہیں تھا لیکن اب تو سنگیت سوم نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ تاج محل کو کبھی بھی اتحاس میں جگہ ملنے ہی نہیں چاہیے کیونکہ گرداروں نے نرمان کیا ہے مانی شکلہ جی آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بی جے پی پرابکتہوں سے ہم جواب لینے کی کوشش کریں گے کیا یہ جو بیان ہے وہ سنگیت سوم کا ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے لوگوں کے بیچ میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر وہ اپنے بیانوں کو لے کر چرچہ میں بنے رہنے کے کارن انہوں نے یہ بیان دیا ہے کیونکہ تاج محل جہاں روزانہ سیکڑوں کے تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں تاج محل کے دیدار کے لیے صرف دیشی نہیں بلکہ دنیا میں ساتھ میں عجوبے میں سمار ہیں تاج محل لیکن تاج محل کو لے کر سیدھے سیدھے سنگیت سوم نے ایک کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے وہ ہواہی لوٹنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ تاج محل کو نرمان گدداروں نے کرایا ہے حالاکہ اس ماملے میں آسودین اویسی نے پلٹوار کرتے ہوئے ٹویٹر کے ذریعے کہا کہ گدداروں نے صرف تاج محلی نہیں بلکہ لالکلے کا بھی نرمان کرایا ہے اور منی شکلہ جی جڑ گئے ہیں اس وقت ہمیں ساتھ منی شکلہ جی بہت بہت سواگت ہے نیشنل وائس میں آپ کا سوال یہ ہے کہ سنگیت سوم نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے تاج محل کو سیدھے سیدھے یہ کہہ دیا کہ اتحاس میں جگہ نہیں ملنے چاہیے کیونکہ تاج محل کو گدداروں نے بنایا ہے پہلے ہم آپ آپ سے یہ پرتکریہ ارنے چاہیں گے اس بیان پر تو بی جے پی کے کوئی بھی پروکتہ ہم سے بات کرنے کی زہمت نہیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ واقعے میں یہ جو بیان ہے وہ بہت ہی فالتو ٹائپ سے بیان ہم کہہ سکتے ہیں اسے مطلب ایک اتحاس میں تاج محل کا نام صرف دیشی نہیں دنیا میں شمار ہے اور اگر آپ کہتے ہیں سکھڑے ہو کر کہ اسے تاج محل کو اتحاس میں جگہ نہیں دینی چاہیے تو اسے ایک کوری بکباس کے طور پر ہم لے سکتے ہیں اس بیان کو اس لیے ہم لگاتار بی جے پی پروکتہوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ہم سے سمپرک میں نہیں آ پا رہے ہیں مطلب بات کرنے کی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے ویپکش نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے اور ویپکش نے سیدھے سیدھے کہا اس بیان کو